پریوید دیارتیوں سمگر کریئر اور آن لائن کے آج کے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کریئر میں پرویش کے جو اسٹیپس ہیں وہ کر رہے ہیں اور ویڈیو نمبر ساتھ میں میں نے چار چرنوں کے بارے میں بتایا تھا اپنے آپ کو پہچانے کریئر کے بارے میں پتا کریں ان میں سے چنیں اور اس کی تیاری کریں ہم دوسرے چرن میں ہیں کریئر کے بارے میں پتا کرنے کے چرن میں اور اس میں جو پہلا چرن ہے وہ پچھلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کریئر نیمز آج ہم دوسرا چرن ڈسکس کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسکس ٹاسکس اینڈ ایکٹیویٹیز کریئر کے بارے میں میں ڈسکس کروں اس کے پہلے میں آپ کو دو گھٹنائیں جو گھٹی وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس سے وشے کو میں جوڑوں گا کچھ ورش پہلے میرے پاس ایک ویڈیار تھی آیا ایک ویکنسی آئی تھی اس کا MPW کہتے تھے MPW کی جاب کے لیے وہ فارم بھرا تھا اس نے اور وہ میرے پاس آیا کہ سر آپ یہ فارم جو ہے وہ اٹسٹ کرنے میں نے پوچھا کہ کسی اس کا فارم ہے تو اس نے کہا سر یہ MPW کا ہے میں نے کہا MPW فل فارم کیا ہے پتہ نہیں سر آٹھ سو ویکنسیز آئی ہیں میں نے کہا میں نہیں سائن کروں گا تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ آخر MPW ہوتا کیا ہے وہ گیا دکھی ہو کر تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اس نے کہا سر میں نے پتہ کر لیا ہے پلیز سائن کر دو میں نے پوچھا کیا پتہ کیا ہے اس نے کہا MPW مطلب ملٹی پرپس ورکر میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ملٹی پرپس ورکر کرتا کیا ہے اس نے پتہ نہیں ہے سر کیا کرتا ہے بہت ساری ویکنسی نکلی ہے نا تو میرا اس میں چانس ہے کہ ہو جائے گا یہ جو یہ ودیارتھی میرے پاس آیا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے ودیارتھی ایسے ہی سوچتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جو لیبر مارکٹ ہے جو نوکریوں کے افسر ہوتے ہیں وہ جتنے کس کشیتر میں زیادہ ہیں لوگ اسی کی تیاری کرتے ہیں چاہے اس میں ان کی روچی ہویا نہ ہو اب یہ وقتی جو میرے پاس فارم سائن کرانے آیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اگزام کالیفائی کر لے اور اس کو وہ جاب لگ جائے MPW کی ملٹی پرپس ورکر کی ملٹی پرپس ورکر جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے اس کو نہیں پتا تو آپ کو نہیں لگتا ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایسے کام کرنے پڑیں جس میں اس کی بالکل بھی روچی نہ ہو لیکن چونکہ وہ اس کی نوکری کا حصہ ہے تو ہو سکتا ہے پورے جیون اس کو وہ کام کرنا پڑے جو اس کو پسند نہیں ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کاری میں اسے آنند کی پرابطی ہوگی اور وہ سفل ہوگا دوسری گھٹنا دیکھتا ہے ایک سکول میں کریئے کاؤنسلنگ ورکشپ کے دوران میں نے ایک بدیارتی سے پوچھا بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ سر میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں میں نے پوچھا بہت بڑیا میں نے پوچھا آپ یہ بتاؤ کہ فیشن ڈیزائنر کیا کرتا ہے سوچا انہوں نے اور سوچنے کے بعد انہوں نے ایک لائن کہی کہ سر فیشن ڈیزائنر وہ ورکتی ہے جو کپڑے ڈیزائن کرتا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور کچھ بتاؤ اس کے بارے میں سر اور تو کچھ نہیں بتاؤ اب آپ دیکھیں جس کریئر کے بارے میں آپ کی جانکاری صرف ایک سنٹینس کی ہو ایک واقعی کی ہو اس کریئر میں پرویش کرنا رسک جیسا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک فیشن ڈیزائنر کس طرح کے کی ٹاسک اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی گتویدیاں اور کس طرح کے کاموں میں ویست رہتا ہے یدی وہ کام وہ گتویدیاں ہی آپ کو پسند نہیں ہیں اور یدی ان کاموں اور گتویدیوں کے بارے میں آپ کی جانکاری بہت کم ہے تو کیا اس کے آدھار پر پورے جیون کا نرنے لینا ایک واقعی کے گیان کے آدھار پر پورے جیون کا نرنے لینا رسکی نہیں ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس بھی کریئر میں جانا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں ٹیچر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ ویکتی اس کریئر میں کیا کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جانکاری ہو تاکہ ہمارا نرنے صرف سپنے کیا دھار پر نہ ہو ہمارا نرنے فیکٹس کی حقیقت کی ٹھوس دھرہ تل پر ہو اور حقیقت کیا ہے کہ ہر کریئر میں ہم کو کچھ گتی ویدھیاں کرنی ہوتی ہے ان گتی ویدھیوں میں میری روچی اور میری یگتہ مہتپون ہے کیونکہ یدی میری روچی اس میں نہیں ہے تو ان گتی ویدھیوں کو میں آدھے ادھورے مند سے کروں گا اور کبھی بھی نہ اس میں خوش رہوں گا نہ اس میں سفل ہوں گا اداہرن کے لئے میں یہ جو سٹوڈن نے فیشن ڈیزائنر کریئر کی بات کہی تھی میں اسی کا اداہرن دیتا ہوں حالانکہ آپ کے لئے جو کام ہوگا آپ جس کریئر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اس کریئر میں کیا کیا گتی ویدھیوں ہوتی ہے اس کی آپ ایک سوچی بنائی فیشن ڈیزائنر کا اداہرن لیتا ہے فیشن ڈیزائنر کی کیا کیا ٹاسک سور ایکٹیویٹی ہے سوچنا پونسپٹ لانا آئیڈیا لانا اس آئیڈیا کے حساب سے سکیچ بنانا ہاتھ سے سکیچ بنانا سوفٹ ویر آج کل کمپیوٹر سوفٹ ویر ہیں جو سکیچ بنانے ہوں مدد کرتے ہیں ان کی مدد لینا یہ بھی اس کی امپورٹن گتی ویدھی ہے کس طرح کے رنگوں کا ٹرین چل رہا ہے کس طرح کے فیبرک کس طرح کے کپڑوں کی کوالیٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنا شود کرنا پتہ کرنا کس طرح کے پیٹنز وہ زیادہ ایکسپٹیبل ہے کس ایج گروپ میں کون سی چیز جو ہے وہ آج کل چل رہی ہے کون سی چیز آج کل نہیں چل رہی ہے اس کے حساب سے پھر کپڑا ٹائے کرنا پھر وہ سپلائر کے بارے میں پتہ کرنا اس طرح کے کپڑے ملیں گے کہاں پر اس سے نیگوشیئٹ کرنا اس کو لانا پھر ٹیلر کو اپنے ڈیزائن کے حساب سے اس کو بٹھا کر کے سمجھانا ٹیلر نے جو بنایا ہے سیمپل کپڑے اس کو سپروائز کرنا پھر اس کو جو بائر ہے اس سے اپروف کرانا اور اگر بائر کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک شو بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس فیشن شو بھی اورگنائز کرنا شو کے جو اورگنائز کرنے والی کمپنی ہے ان سے نیگوشیئٹ کرنا جو موڈلز سپلائی کرتی ہیں موڈلنگ ایجنسیز ان سے بات کرنا جو کوریوگرافر ہوتے ہیں جو ان موڈلز کو کیسے چلنا ہے وہ تائے کرتے ہیں ان سے بات کرنا جب وہ ووک کریں گے موڈل تو بیک گراؤنڈ میں کیا میوزک بجے گا اس کے بارے میں نرنے لینا پھر وہ جب سب اپروف ہو جاتا ہے تو پترکاروں سے بات کرنا تاکہ ان کی شو کی اچھی ریپورٹ ہو اخبار میں جو شو روم اونرز ہیں ان سے بات کرنا تاکہ آپ کا جو کام ہے وہاں دیکھے بوٹیک والوں سے بات کرنا تاکہ آپ کا جو کام وہاں دیکھے اور اتنے ہی نہیں ہیں سلائیڈ کی سیمہ تھی اس لئے میں نے کچھ ہی کام بتایا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو اپٹو ڈیٹ کرتے رہنا پڑھتے رہنا شود کرتے رہنا اور بھی بہت 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 ساری چیزیں ہیں جو ایک فیشن ڈیزائنڈر کو کرنا پڑتا ہے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ نوکری ملنا کسی اکیپیشن میں جانا کریئر میں جانا مہتفور ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کریئر میں آپ بہت سارے ٹاسک سور ایکٹیوٹی ورشوں ورشوں تک کرنے والے ہیں وہ ٹاسک سور ایکٹیوٹی ہو سکتا آپ کو پسند دو ہو سکتا آپ کو پسند دو لیکن ابھی آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایکٹیوٹیز ہیں کیا تو آپ ہمیشہ کے لئے پوری زندگی کے لئے ایک رسک لینے والے ہیں اس لئے ضروری یہ ہے کہ جس کریئر میں آپ کی روچی ہو جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں جس میں آپ پرویش کرنا چاہتے ہیں ان کی ٹاسک سور ایکٹیوٹیز کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکتے وہ پتا کریں اگلا ٹاپک ہوگا ورکنگ کنڈیشنز کے بارے میں تب تک اپنے سجھاؤ وچار پرشن شنکائیں اس ایمیل آئی ڈی پہ بھیدیں اور آشاوان بنے رہیں کیونکہ جب تک ہمارے سپنے زندہ ہیں ہم زندہ ہیں